اسلام مخالف بیان ترک صدر نے جورپی ممالک کو خبردار کر دیا تیب اردوان کہتے ہیں کہ جورپی سیاستدان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کی توہین کر رہے ہیں ترک صدر تیب اردوان نے اسلام مخالف بیان دینے پر فرانس کے صدر کو موت اور جواب لی دیا ترک میڈیا ریپورٹ کے مطابق تیب اردوان نے فرانس کے صدر اور سیاستدانوں کو آڑے ہاتھوں نیا اور اسلام مخالف بیان پر انہیں کھری کھری سنا دیں تیب اردوان کا کہنا تھا کہ فرانس کے صدر نے اسلام پر زبان درازی کر کے اپنی حد سے تجاوز کرا ہے ان کا بیان بدتمیزی سے بڑھ کر اشتیال انگیزی ہے ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ جورپی سیاستدان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کی توہین کر رہے ہیں انہیں اس حرکت سے گریز کرنا چاہیے ترک صدر نے فرانسیسی صدر سے سوالات کیے کہ آپ کون ہوتے ہیں اسلام کی تنظیم نو کے حوالے سے گفتگو کرنے والے آپ کی یہ حمد کیسے ہوئی؟ کیا ہم نے کبھی یہودیت اور نسائیت کی تنظیم نو کے حوالے سے گفتگو کی ہے؟ مکرون کے اسلام مخالف اور ہجاب پر پابندی سے متعلق بیان برجوارپی ممالک کی خاموشی پر بھی ترک صدر نے تشمیش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ عالمی برادری ایسے بیانات کا نوٹس لیں اور متعلقہ شخص کی بات پرس کریں